السلام علیکم جی امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹا کے خرید سے ہیں میں ہوں روزینہ علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایک بڑی خوش خبری کے ساتھ ایک بار پھر میری آپ سے ہو رہی ہے ملاقات اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہماری ٹیم بھارت روانہ ہو چکی ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کرکٹ ٹیم کی بات کر رہی ہوں تو آپ یقیناً بلکل غلط ہیں کرکٹ ٹیم کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بات ہو رہی ہے ہماری قومی ہاکی ٹیم کی جی ہاں بلکل چیمپئنز ٹروفی کا انکات کیا جا رہا ہے اسی چیمپئنز ٹروفی میں شرکت کے لیے ہماری ٹیم آج صبح انڈیا روانہ ہو چکی ہے اور واہگا بورڈر امرت سر سے بزریا جہاز ٹیم روانہ ہوئی ہے پھر رات نو بجے بزریا بینگلور جو ہے بینگلور کے راستے سے ہوتے ہوئے ٹیم ہماری چنائے پہنچ جائے گی پھر پاکستان اپنا پہلا میچ تین اگست کو ملائشیا کے ساتھ کھیلے گا بیسا بھی نہیں ہے کہ ٹیم پہنچ ہمارا پہلا میچ ہوگا تو ایسا نہیں ہے تھوڑا تو انتظار کرنا پڑے گا بڑے میچ کے لیے پہلا میچ ہوگا ملائشیا کے ساتھ پھر دوسرا میچ چار اگست کو کوریا کے ساتھ کھیلا جائے گا تیسرا میچ چھے اگست جاپان کے ساتھ چوتھا میچ ساتھ اگست کو چین کے ساتھ کھیلا جائے گا پانچہ ماں میچ بلکل صحیح سوچ رہی ہیں آپ کے پانچہ ماں میچ ہماری قومی ہاکی ٹیم روایتی حریب بھارت کے ساتھ اپنا میچ کھیلے گی اور پھر فائنل بارہ گست کو کھیلا جائے گا جی ہاں بلکل یہ پاکستان کی لیے ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ہماری ہاکی ٹیم اب انڈیا جا چکی ہے اب صرف کرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو کرکٹ تو خیر ایک تنازع کے شکار رہا کہ بھارت کی ٹیم یہاں پر آئے یا پاکستانی ٹیم وہاں پر جائے این اوسی کا مسئلہ میچز کا مسئلہ پھر شہر اگر دونوں ممالک میں سے اگر کسی ایک ملک میں میچ ہو جاتا ہے تو پھر کس شہر کا انتخاب ہوگا یہ تمام طرح تنازعات رہے لیکن اب اچھی بات ہے کہ ہاکی ٹیم ہماری جو ہے وہ بھارت روانہ ہو چکی ہے اور ہمیں اپنی ٹیم کو ویسے ہی بک اپ کرنا ہے جیسے ہم اپنی کرکٹ ٹیم کو بک اپ کرتے رہی ہیں بڑے بڑے ستارے ہماری کرکٹ ٹیم میں ملتے ہیں اور ہم نے اسی طرح بڑے ستارے اب اپنی ہاکی ٹیم میں بھی دیکھنے ہیں بڑا ایک طبیل عرصہ ہماری ہاکی ٹیم جو ہے وہ مسلسل ایک زوال پذیری کا شکار رہی ہے لیکن اب اگر پاکستانی ٹیم کو یہ موقع ملا ہے تو یقیناً اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی جو ہاکی ٹیم ہے اپنے اس میں کامیابی کے جھنڈے جو ہیں وہ ضرور گڑھنے چاہیے ہماری ہاکی ٹیم کو جی ہاں بالکل اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو ہماری ہاکی ٹیم جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے بھارت کے لیے اور اب جو ہے بس انتظار ہوگا کہ ہماری ٹیم وہاں پر کس طرح کی پرفارمنس دیتی ہے پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنوں کی سپورٹ سے ہوتی ہے ٹیم میں کون کون شامل ہیں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ اس ٹیم میں شامل ہوں گے ہمارے جو کھلاری ہیں اکمل حسین عبداللہ اشتیاء خان محمد عبداللہ محمد صفیان خان احتشام اسلم اسامہ بشیر اکیل احمد اشتر لیاقت محمد امار عبدالحنان شاہد زکریہ حیاترانہ عبدالوحید اشرف وائز کپتان ہوں گے جبکہ محمد عمر بھٹا کپتان ہوں گے رومان ہے محمد مرتزہ یاکوب محمد شاہد زبان افراز عبدالرحمن اور جبکہ سٹینڈ بائے میں جن کھلاڑیوں کو رکھا گیا ہے ان میں ہے علی ریزا محمد باکر محمد عدیم خان عبدالوحاب وکار علی محمد ارسلان اور عبدالقیم شامل ہیں ہم نے بلکل بھولنا نہیں ہے اور صرف یہ نہیں ہے کہ جس دن روایتی حریف بھارت کے ساتھ میچے تو ہم اپنی ٹیم کے لئے سپورٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر میسیجز ڈال رہے ہیں سپورٹنگ میسیجز ایسا نہیں کرنا بلکہ ہمیں ہر لما اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ ہماری جو ہاکی ٹیم ہے اس میں جو ہمارے کھلاڑی شامل ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور ہم لوگ کامیابی سمیٹے کسی پھر بڑی نئی خبر کے ساتھ آپ کے ساتھ میری ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا take care اللہ حافظ